السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک ایکسپریس اور میں ہوں عمر رفیق آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیریز بورڈ کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور اس سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ کچھ ٹولز ہیں میرے پاس اور ایک عدد بورڈ ہے ہالڈر ہے اور ساتھ دو ساکٹس ہیں ایک پلگ ہے اور کچھ تار ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کو سیریز بورڈ کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہوں گی دوستو سیریز بورڈ بہت زیادہ کام میں استعمال ہوتا ہے اس سے ہم اپنی چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں اور دوستو یہ میرے ہاتھ میں آپ ایک بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ تین ہال والا میرے ہاتھ میں ایک بورڈ ہے جو پیچھے سے بند بھی ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ساکٹ ہے میرے ہاتھ میں اس طرح کے ایک ساکٹ آپ نے لے لینی ہے بزار سے اور یہ ایک اور ساکٹ ہے یہ بھی اس کے ساتھ کی ہے یہ دو ساکٹس میں نے لے لی ہیں اور ایک یہ ہلڈر ہے میرے ہاتھ میں یا پن یا چوڑی دونوں میں لے سکتے ہیں تو یہ تین چیزیں مجھے چاہیے اور یہ ایک عدد پلگ ہے میرے ہاتھ میں تو یہ پلگ بھی ہمیں ضرورت پڑے گا اور یہ بل بل میرے ہاتھ میں سو وارٹ کا آپ لے سکتے ہیں یا دو سو وارٹ کا اور یہ ٹیسٹ لیمپ ہے اس کی ویڈیو میں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں اس کا دے دوں گا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ ایک عدد تار ہے یہ آپ جتنی مرضی آپ لے سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں تین او نتیس کا پیس ہے یہ آپ چار میٹر پانچ میٹر لے سکتے ہیں اور اس طرح کیا آپ کو ایک تار چاہیے ہوگی فلیکسیبل جس کے آگے آپ نے یہ تھوڑا سا سرے کاٹ کے اس کے آگے چھٹکیاں لگا دیں یا اس کو ایسی چھوڑ سکتے ہیں تو دوسری سیٹ پہ اس کے پلگ لگا لینا ہے جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں دے سکتے ہیں میں نے اس کے دونوں سروں پہ چھٹکیاں لگائی ہوئی ہیں اور ایک سائیڈ پہ پلگ لگا جا ہوا ہے اور آپ نے اس طرح کے ایک چھوٹے چھوٹے ایک دو پیس لے دینے جس سے ہم اپنے کنیکشن مکمل کریں گے تو چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے دوستو آپ نے اس بورڈ کی پیچ اوپن کر لینے یہ چاروں پیچ آپ نے اوپن کر لینے چلیں میں آپ کو اوپن کر کے بتاتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے بورڈ کی پیچ اوپن کر لی ہیں تو اس طرح سے کچھ یہ بورڈ نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ہول ہوتا ہے جس میں سے ہم تار کو انٹر کریں گے اور یہ تین ہول والا ہے میرے ہاتھ میں ابھی ان تین جگہ پہ میں یہ جو ہول ہیں میں یہ فٹ کر دوں گا اپنی ساکٹ اور یہ جو میرے پاس ہولڈر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ چھوٹے چھوٹے نٹ بنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ان نٹوں کو کھول لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اب یہ نٹ کھول رہوں پہلے آپ نے اس طرح سارے اپنے کھول کے رکھ لینا ہے تو چلیں میں کھول کے آپ کو ایک دفعہ بتاتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ابھی نٹ کھول لی ہے تو آپ نے اس طرح ان ہولوں کے اندر اس کو فٹ کر دینا ہے اب یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کی نیچے جو مارکنگ ہوئی ہوتی ہے وہ بورڈ کے حساب سے سیدھی ہو یہ نہ ہو کہ بورڈ کی مارکنگ اوپر کی طرف ہو اور یہ جو ساکٹ اور ہمارا ہولڈر ہے اس کی نیچے کی طرف ہو تو آپ نے سیدھا رکھنا ہے اس کو تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو سب کو اس کے اندر فٹ کر دیے تو اس کے بیک سیڈ بے اپنی یہ جو ہم نے نٹ اتا رہے تھے چھوٹے چھوٹے ان کو آپ نے فکس کر دینا ہے تو ان کو پہلے آپ نے ہاتھ سے اس طرح الکل کا فٹ کرنا ہے اس کی اوپر چڑھا دیں الکل کا تو جب یہ زیادہ زور لینے لگے تو پھر آپ پلاس کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یا اس کا سکریو ڈریور ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو بھی پلاس کی مدد سے ٹائٹ کر رہا ہوں تو آپ نے یہ سکریو ڈریور ہے میرے ہاتھ میں اس کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے ساکٹ اور جو ہولڈر کے اوپر پیچ لگیا ہوتے ہیں ٹرمینل ہوتے ہیں اس کے آپ نے اس پیچوں کو تھوڑا تھوڑا ٹیلہ کر لینا ہے تو میں ان سارے پیچوں کو ایک دفعہ ٹیلہ کر لوں گا ہولڈر کا آپ نے اس طرح الکا سا پیچھے سے دبائیں گے اس کے تو ایزیلی پیچ جو ہے نا وہ ٹیلہ ہو جائے گا ویسے وہ بہت زہر لیتا ہے کیونکہ وہ پلاسٹر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اسی طرح آپ نے دوسری کو بھی اوپن کر لینا ہے تو یہ اب میرے پاس ہے جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس میں کنیکشن کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح ہم نے کنیکشن کرنا ہے یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں دو طاروں کے پیس ہیں ایک بلیک ہے اور ریڈ ہے اب دونوں ریڈ بھی لے سکتے ہیں دونوں بلیک بھی لے سکتے ہیں یا وائٹ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس اویلے بھال ہو سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کتنی تار ریکوائیڈ پوائنٹ کے ساپ سے مجھے اتنی سی تھی میں نے کارٹ لی ہے اب ہم اس کے دونوں سیرے جو ہے چھیل لیں گے انسولیشن ریموف کر لیں گے کٹر یا پلاس کی مدد سے تو یہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ریموف کر لی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ساکٹ جو ہم نے سیریز بنانی ہے ایک اس کی سائیڈ پہ لگائیں گے اور ایک ہولڈر میں لگا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں ایک پہلے ہولڈر میں لگا لی ہے اب میں اس کے دوسرا سائیڈ جو ہے وہ ساکٹ مین کر دوں گا یہ میں نے فٹ کر دی ہے آپ نے پیج کو صحیح پکا ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ اس میں سپارکنگ نہ ہو تو اب ہمارے پاس ساکٹ کا دوسرا حصہ بچ گئے ہم اس ٹرمینل سے لے گے جو ہم نے وابڈا والی بنانی ہے یا ڈریکٹ ساکٹ لگانی ہے اس کے ساتھ اس کو ہم نہ کومن کر دیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا پیس کارڈ لی ہے اس کے بھی ہم نے اسی طرح دونوں سیروں سے انسولیشن ریموو کر لینی ہے کٹر یا پلاس یا نوز پلاس کی مدد سے اور اس کو اسی طرح جس طرح ہم نے ساکٹ اور ہولڈر میں یہ فٹ کی دیتا اور اسی طرح ہم نے دونوں ساکٹ کے درمیان یہ فٹ کر دینی ہے ہم اس سائیڈ پر فیز دیں گے جہاں میں یہ ریڈ تار لگا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ابھی یہ فٹ کر دی ہے ابھی ہم نے پیچوں کو جو ہے وہ مضبوطی سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ اس میں سپارکنگ نہ ہو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی بھی تار میں نے فٹ کر دی ہے ساکٹ اور ہولڈر میں اور دوسری جو ہم نے دو ساکٹ لگائی تھی ان کے درمیان میں کومن کر دی ہے اب ہم نے کالی تار لے لینی ہے کالی تار کو بھی اسی طرح ہم نے چھوٹا سا پیس کارڈ لینا ہے ہم نے ایک ہولڈر میں لگانی ہے اور دوسری جو ہم نے ڈریکٹ ساکٹ لگانی ہے اس میں یہ کالی تار لگا دیں گے یہ نیوٹرل کا کام کرے گی تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کو دونوں سروں سے چھیل دینا ہے انسولیشن ریموف کر لینی ہے یہ میں نے انسولیشن ریموف کر لی اس کی میرے پاس یہ اصل میں 23 کا پیس ہے میں اس کو تھوڑا ساگے سے ڈبل کر لیتا ہوں تاکہ ہولڈر کے اندر یہ صحیح گریپ کر لے تو آپ نے بھی اسی طرح ہی کر رہا ہے یہ اپنے ہولڈر کے پیس ٹائٹ کر دینا ہے اس کو بھی ہم مضبوطی سے ٹائٹ کریں تاکہ سپارکنگ بغیرہ نہ ہو تو دوسرا جو اس کا سرہ ہوگا وہ اپنے ساکٹ میں لگا دینا ہے اس ساکٹ میں لگانا ہے جو ہم نے ڈریکٹ بنانی ہے سینٹر والی میری سیریز ساکٹ ہے اور یہ ساتھ والی جو ہے یہ ڈریکٹ ساکٹ ہے یہ میں اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ ہم چیز چیک کرتے ہیں سیریز میں تو وہ اوکے ہوتی ہے تو پھر ہم ساتھ ہی اس کے لگا دیا ساکٹ تھا کہ ہم ڈریکٹ والی میں بھی چیک کر دینا یہ اب نیوٹرل آ گئی ہے میرے پاس نیوٹرل یہاں سے جائے گی سیدھا ہولڈر میں یہ فیز ہے نیچے والی سائیڈ پر لگے گا اور ساکٹ میں جائے گا ساکٹ کے دوسری سائیڈ سے آؤٹ ہوکے ہولڈر میں چلا جائے گا تو اس طرح سے یہ اپنے کنیکشن مکمل ہو جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے کنیکشن مکمل ہے ابھی میں نے ایک تار لے لی ہے ابھی ہم اس تار کو اس کے اندر لگائیں گے آپ کوشش کریں کہ تین انتیس لے لیں یا سات انتیس اس تار کبھی ہم نے دونوں سروں سے اس کو چھیل لینا ہے انسولیشن ریموف کر لینی ہے اور اس طرح سے آپ اس کو آگے سے کٹھان سی ڈال دیں تاکہ یہ تار بورڈ سے باہر جب ہم کھچ بغیرہ پڑے تو نکل نہ جائے کنیکشن میں سے لوز نہ ہو جائے اور سپارک نہ کریں یہ میں نے کٹھان لگا دیئے تاکہ جو بورڈ کا سراخ ہے اس میں سے یہ تار میں سے کھچ لگائیں تو لوزنگ نہ ہو اس کو بھی آپ نے مضبوط ٹائٹ کر دینا ہے پیچ کو کیونکہ یہ لوز رہی گی تو آپ کی سپارکنگ ہوگی اور ساکٹ ہماری میلٹ ہو جائے گی اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پیچوں کو مضبوطی سے قصد دینا ہے اب میرے کنیکشن مکمل ہو جائے گا تو چلے میں پیچ کو ٹائٹ کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیچ کو ٹائٹ کر لیے اور ابھی ہم اس بورڈ کو بند کریں گے ہمارے کنیکشن مکمل ہو جائے گا چکے ہیں آپ نے کراس میں پیچ لگانے ہمیشہ جب بھی لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بورڈ کو بند کر لیا ہے اور اس کے پیچ لگا دیا ہے میں ذرا تار کو تھوڑا رول کر لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس تار بچ کی تھی اس کے جو دوسرا سرہ بچ گیا تھا ان دونوں سروں کو اپنے چھیل دینا ہے آگے سے اس کی انسولیشن ریموو کرنی ہے اور اس میں پلگ لگا دینا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے آت میں ایک پلگ ہے اس کا میں پیچ کھول رہا ہوں اس کو اپنے پیچ کھول کے اس کے اندر اس کے ٹرمینل میں اس کو لگا دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس تار کو آگے سے تھوڑا سا ڈبل کر دوں گا تاکہ پلگ میں یہ صحیح مضبوطی سی گرپ ہو جائے آپ نے بھی اسی طرح اس تار کو تھوڑا سا موٹا کار دینا تھا کہ پیچ کے ساتھ یہ صحیح گرپ پکڑ لے اپنی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی پیچوں کو مضبوطی سے گرپ کر دی ہے تار کے ساتھ تو ابھی ہم اس پلگ کو بند کر لیں گے اور اس کا پیچ کو ٹائٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پیچ کو ٹائٹ کر لی ہے اور یہ ہمارے پاس سیریز بوڈ تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ ہمارا جو سیریز بوڈ ہے یہ ٹھیک بھی بنایا یا نہیں بنا اس سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس طرح کی ایک ٹیپ لے لینی ہے اس ٹیپ کی اوپر آپ نے ہلکہ لکھ دینا ہے کہ یہ واپڈ ہے یا یہ ڈریکٹ ہے اور یہ سیریز ہے اب اس طرح یہ میں نے ایک ٹیپ لے لی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ کے ساکٹ کے اوپر لگا دوں گا اور اس کے اوپر میں پین کی مدد سے لکھ دوں گا تاکہ اگر مجھے بعض دفعہ یاد نہیں بھی رہتا ہے کام کرتے ہوئے تو یہ میں دیکھ کے اس کے اوپر ایزیلی ٹھون سنگوں کہ سیریز کون سا تھا اور ڈریکٹ کون سی تھی تو ابھی اس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں ایک میں میں وابڈا لکھ دوں گا اور دوسری سیڈ پہ میں اس کو سیریز لکھ دوں گا تو یہ اب ہمارا سیریز بارڈ مکمل ہو چکا ہے یہ اب میں نے ایک تار بنائی ہوئی ہے جس سے میں اپنی چیزوں کو چیک کرتا ہوں تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پلگ کو سیریز میں لگا دینا ہے اور یہ جو دوسری سیڈ پہ میں نے اس کو چھٹکیاں لگائی ہوئی ہیں اس سے میں چیز کو ٹیسٹ کرتا ہوں اور اب چیز کی فیز اور نیوٹرل والی سیڈ پہ اس کو لگا کے چیک کرتا ہوں یہ میرے آدمی ٹیسٹ لیمپ ہے اس کو بنانے کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں نے لکھ دے دی ہم نے چیک اس طرح کرنا ہے اگر آپ کے پاس چھٹکیاں نہیں ہیں تو آپ نے اس طرح کی سیمپل اکتار لے لینی ہے دوسری سیڈ پہ پلگ لگا لینے ہے تو آگے سے سیریز جو اس کے آپ نے چھیلے ہوں گے انسولیشن ریموف کی ہوگی اس کو آپ نے اس طرح کسی چیز پہ لگانا ہے جس طرح میں بلپ پہ لگا رہا ہوں تو وہ چیز روشن ہو جائے گی تو ابھی میں نے اس کو آن کر لی ہے اب اس کو میں چیک کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک بھی بنے یا نہیں اس کے کنیکشن صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے مجھے تو پتہ ہے کہ صحیح ہوئے ہیں لیکن آپ کے لیے میں اس کو چیک کرا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں ابھی اس کو پلگ کو لگا رہا ہوں سیریز میں پلگ کو لگا رہا ہوں اور جیسے ہی میں ان کو آپس میں شورٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارا بلپ گلو کرنا شروع ہو جائے گا آپ نے بھی اس طرح سیریز میں لگا کے چیک کر لینا ہے ٹیسٹ لیم کی مدد سے ہم ڈریکٹ والی ساکٹ کو چیک کریں گے کہ یہ بھی ٹھیک چلتی ہے یا نہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو یہ لگا رہا ہوں یہ بلپ ہمارا گلو کر رہا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اب اس میں میں لگاؤں گا سیریز والی میں تو اس میں بھی گلو کرے گا کیونکہ ہمارے جو سیریز بلپ لگا ہوا ہے وہ سو وارٹ کا ہے اس لئے یہ چھوٹا بلپ ہے تو یہ دونوں میں صحیح سے گلو کر رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ زیرو والا ادھر لگا لینا ہے اور اس طرح سو وارٹ والا یا دو سو وارٹ والا آپ نے ٹیسٹ لیم میں لگا لینا ہے اس کے بعد آپ چیک کریں گے تو اس طرح جیسی آپ لگائیں گے ڈریکٹ والی میں یہ چلے گا لیکن سیریز میں لگائیں گے تو یہ بلپ نہیں چلے گا زیرو والا بلپ گلو کرے گا تو یہ اس کو چیک کرنے کا آسان طریقہ ہے مجھے اس کے کہ آپ شوٹ کر کے دیکھیں آپ اس طرح زیرو کا بلپ اس میں لگا لیں اور بڑا بلپ یا بڑا لوڈ آگے لگا لیں تو آپ کوئی زیلی پتہ چل جائے گا کہ سیریز ہمارا ٹھیک بن ہے یا نہیں صحیح بنا تو جیسے کہ آپ کو میں نے بھی یہ دکھا دی ہے تو آپ اسی طرح اپنے گھر پر اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ میں آگے اس کو لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں بھی صحیح کام کر رہا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کا بٹن دبا دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ